اب کورٹ کی خبر کی جانے بڑھیں گے تو آج کی جو کورٹ کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں گے اور یہ ملک کے انتیسویں چیف جسٹس ہوں گے اور اب صدر مملکت عارف علوی نے اس بات کی تزدیق بھی کر دی ہے ان کی تائناتی کی منظوری بھی دے دی ہے اسی خبر سے متعلق ہمارے ساتھ کورٹ کی خبریں موجود ہیں ہمارے نمائندے زلقرنین اخبار جی زلقرنین یہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے بخواہدہ طور پر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نئے چیف جسٹس ہوں گے اور یہ کب اپنے عوضے کا حلف اٹھائیں گے دیکھیں سترہ ستمبر کو حلف اٹھائیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت اور چیف جسٹس آف پاکستان کیونکہ سودہ ستمبر کو رات بارہ بجے چیف جسٹس جو موجودہ ہیں عمر کا بندیال ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ پوری ہو جائے گی اور سترہ سے پھر جسٹس فائز عیسیٰ ہو دے کا حلف اٹھا کر وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے دور پر اپنے ذمہ داریاں نیوانا شروع کریں گے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اب مومن جو چیف جسٹس آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے وہ پہلے سی ویسے سب کو پتا ہوتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا سپریم کورٹ میں وہ چیف جسٹس بنتا ہے تو یہ تو آلیڈی سب کو پتا تھا کہ جسٹس نہ ہے لیکن اہم طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینہ پہلے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے یا اسے کو دس پندرہ دن اوپر ہو جاتے ہیں جس میں نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور لاو منسلی پروسس کر کے کر دیتی ہے لیکن اس پار ضرورت سے زیادہ پہلے کر دیا گیا ہے تقریباً تین ماہ کم ہو بیش بنتے ہیں پہلے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کی جو بظاہر وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ گرمیوں کی چھوٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں عدالتوں میں اور اس کے بعد یہ جب ختم ہوں گی بارہ ستمبر کو اس کے بعد صرف تین چار دن کا سپین ہوگا چیف جسٹس جو موجودہ ان کے پاس تو یہ ایک لہاں سے یہ دوسرا یہ پریشر ٹیکٹس کے طور پر بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے حکومت کی اور یہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے کو زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں آپس میں اس وجہ سے جو بعض وقلہ ہیں سینئر کانوندان ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ان کو یہ ریمائنڈ کروانا تاگیا ہے اس لیے کیونکہ کئی اہم فیصلے ہیں کئی اہم مقدمات ہیں جو سکھ زیرے التواہ ہیں جو محفوظ کیا گئے ہیں موسم والے سے یہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر یا ایک میڈیا پلے کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے لئے گورنمنٹ نے یہ تین مہینے پہلے کم از کم یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے یہ اس کی وجہ جو بغائر ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں چھیک ہے ازول خانی نقبال بہت شکریہ اتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اب ستنہ ستمبر کو آلف اٹھایا جائے گا انتیس میں ملک کے چیف جسٹس کی طور پر جسٹس خاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانس میشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل